اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ایسی پارٹی میں فز جائے جہاں پر ایک کلر چھپا ہو اور کلر آپ کے دوستوں میں صحیح کوئی ایک ہو لیکن کلر کا شک آپ پر ہو تب آپ لوگ وہاں پر کیا کروگے اور کلر سے بچ کر نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہ ہو تب آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا آج کے ہماری کہانی میں ہم یہی دیکھنے والے ہیں مووی کی کہانی شروع ہوتی ہے دو کپل بی اور سوفی سے دونوں ایک دوسرے کو کس کر رہے تھے سوفی ہمیشہ ہی بی کو اپنا پیار کنفیس کرتی ہے لیکن بی سوفی کو کبھی بھی کوئی جواب نہیں دیتی تھی پھر اس کے بعد دونوں اپنے ایک فرینڈ ڈیویڈ کے گھر کے طرف جاتے ہیں جہاں پر ان لوگوں کی ایک پارٹی ہونے والی تھی بی پارٹی کے لئے ننوز فیل کر رہی تھی کیونکہ بی نہ تو سوفی کے فرینڈز کی طرف پاپولر تھی اور نہ ہی ان لوگوں کی طرف امیر تھی دونوں فیڈ ڈیویڈ کے ایک آلی شان گھر تک آتے ہیں اور بی اے ڈیویڈ کے لئے ایک سیمپل سا گفٹ بلائی تھی پارٹی میں ڈیویڈ کی گرفرینڈ ایما، ایلیس اور اس کو بائی فرینڈ گریگ اور جورڈن تھی گریگ یہاں پر ان سبھی سے ایج میں کافی بڑا تھا ان کا ایک اور دوست میکس بھی پارٹی میں تھا لیکن ایما کو لیکن ڈیویڈ کے ساتھ میں اس کا جھکڑ ہو گیا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا سوفی کو دیکھ کر وہ سبھی اتنا خوش نہیں تھے چونکہ سوفی ان کے ساتھ میں اتنا کانٹیکٹ نہیں رکھتی بھی ڈیویڈ کو گفٹ دیتی ہے اور ڈیویڈ تھوڑا سا انسلٹ کر کے اس کا گفٹ رکھ لیتا ہے تب ہی وہاں پر گریگ ڈیویڈ کا ایک سوارڈ لے کر آتا ہے وہاں پر شو آف کرنے کے لئے اس وجہ سے ڈیویڈ گریگ پر گوستہ کرتا ہے اور سوارڈ واپس لے لیتا ہے چونکہ وہ سوارڈ اس کے فادر کی تھی اب اس کے بعد میں سبھی لوگ ڈرنک کرنے لگتے ہیں سوفی پہلے الکوہولی خوا کرتی تھی اور کچھ دن پہلے سہی ریہیبلیٹیشن سینٹر سے آئی ہوئی تھی پھر اسی ٹائم باریج بھی ہونے لگتی ہے جسے دیکھ کر سبھی لوگ بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں جب سبھی ایک دوسرا سے بات کر رہے تھے تب جورڈن بی کے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی یہاں تک کہ جورڈن بی کو سوفی سے کیرفل رہنے کو بھی کھی رہی تھی پھر رات تک بہار طوفان بھی اور زیادہ پڑ گیا تھا لیکن کسی کو بھی اس طوفان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور سب بھی لوگ پارٹی انجوائی کر رہے تھے یہاں پر بی اور جورڈن کو قریب آتا ہوا دیکھ کر سوفی جلس فیل کر رہی تھی اور اس سب کو ڈانسنگ بند کر کے بارڈیز گیم کھیلنے کو آفر دیتی ہے اور سب ہی بارڈیز گیم کو کھیلنے کے لیے بھی راضی ہو جاتے ہیں بارڈیز گیم کا ایک رول تھا کہ لائٹ آف کر کے سب لوگ چھپ جائیں گے ان لوگوں میں سے ہی کوئی ایک کلر بنے گا اور جو بھی کسی کو ٹچ کرے گا وہ اس گیم میں ڈیڈ ڈیکلیر کیا جائے گا اور اس ڈیڈ بارڈی کو دیکھتے ہی سب ہی کو بارڈیز بارڈیز چلانا ہوگا اور اس کے بعد سب ہی کو کلر کون ہے یہ پتہ لگانا ہوگا گیم میں کسی کو بھی مارنے کے لیے کس طرح ہٹ کرنا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈیویڈ گریگ کو ایک پنچ مارتا ہے جس وجہ سے گریگ گصہ ہو کر اپنے روم میں چلا جاتا ہے اور ایما بھی اس کے پیچھے جاتی ہے سین کٹ ہوتا ہے اور اب گیم شروع ہوتا ہے اور لائٹ آف کر کے سب یہ کلر سے بچنے کے لیے چھپ جاتے ہیں کچھ دیر بعد ڈیویڈ اور ایما بارڈیز بارڈی چل لاتے ہیں مطلب کہ اب اس گیم میں پہلا ویکٹم مر چکا تھا لائٹ آن کرنے پر وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر گریگ گیم کا پہلا ویکٹم تھا گریگ یہاں پر ذرا بھی مومنٹ نہیں کر رہا تھا اور کچھ ہی دیر میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ گریگ ان لوگوں کے ساتھ میں بس ایک مزا کر رہا ہے اب سبھی کلر کا پتا لگا رہے تھے لیکن باتوی باتوں میں ڈیویڈ اور گریگ کے بیچ میں جھگڑا ہوتا ہے اور گریگ اس گیم کو چھوڑ کر سونے کے لیے چلا جاتا ہے پھر سبھی گیم کو کنٹینیو رکھتے ہیں لیکن جب ڈیویڈ پر کلر ہونے کا الزام لگتا ہے تو ڈیویڈ بھی ناراض ہو کر گیم چھوڑ کر چلا جاتا ہے اب ڈیویڈ کے آنے کے بعد طوفان کی وجہ سے وہاں کی لیٹ چلی آتی ہے اور ان کے فون میں بھی کوئی سگنل نہیں آ رہا تھا تب جارڈن جنریٹر چیک کرنے جاتی ہے اور بھی باتوں کی طرف جاتی ہے اچانک بھی کو ونڈو کے باہر ڈیویڈ زکمی حالت میں دکھائی دیتا ہے جس کا گلہ کٹ چکا تھا اور تڑپ رہا تھا سبھی باہر جا کر ڈیویڈ کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تب تک ڈیویڈ مر چکا تھا اب سبھی کار سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن کار کی بیٹری بھی ڈیڈ ہو گئی تھی تو اسی لئے سبھی کو گھر کے اندر واپس آنا پڑتا ہے سبھی کو یہ ریلائز ہوتا ہے کہ یہ گیم اپک ریالیٹی بن چکا ہے اور ان میں سے ہی کوئی ریال کلر گھوم رہا ہے جارڈن کو وہ سوڈ مل جاتا ہے جس سے کہ شاید ڈیویڈ کو مارا گیا ہو اور سوڈ میں ڈیویڈ کا کھون بھی لگایا تھا سبھی میکس کو کلر مان رہے تھے کیونکہ ڈیویڈ اور میکس کی بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی لیکن میکس پارٹی میں تھا ہی نہیں اب شک پھر گرگ پر جاتا ہے کیونکہ گرگ کے ساتھ میں بھی ڈیویڈ کے کافی لڑائی ہوئی تھی ایلیس یہاں پر اپنا بوائی فرین گرگ کی سائیڈ لیتی ہے اور ایلیس کو نہیں لگتا تھا کہ گرگ کلر ہو سکتا ہے پر جب ایلیس کو گرگ کے بارے میں اس کی بیسک چیزیں پوچھ جاتی ہے تب ایلیس کوئی جواب نہیں دے پاتی ہے اور اوپر سے بہت ٹائم سے گرگ ان کے ساتھ بھی بھی نہیں تھا جورڈن یہاں پر کلر سے بچنے کے لیے اپنے ساتھ میں ایک چاکو کو رکھ لیتی ہے سب بھی پھر گرگ کا بیک چیک کرتے ہیں جہاں پر ان کو کچھ ٹولز ملتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کیمپنگ کی تھی تو سب بھی لوگ اس چیزوں کو لے کر بھی گرگ پر شک کرتے ہیں ایما ایک روم کے اندر جا کر چھپ جاتی ہے اور سب بھی لوگ ایما کو اپنے ساتھ میں لے لیتے ہیں سب کو گرگ جیب میں ملتا ہے جہاں پر گرگ سو رہا تھا پھر سب بھی لوگ مل کر گرگ کو ڈیویٹ کے مردر کے بار میں پوچھ رہے تھے پہلے تو گرگ کو لگتا ہے کہ وہ سب اس کے ساتھ میں پرینک کر رہے ہیں لیکن سب بھی کے ہاتھ میں ہتھیار دکھ کر گرگ ٹینچر میں آ جاتا ہے اپنی سیفٹی کے لیے گرگ بھی ایک نائف رکھ لیتا ہے اور ان کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ سب بھی ہتھیار کو فیک دیں اور اچھے سے بات کریں ایما پھر گرگ پر اٹیک کرتی ہے اور گرگ ایما کو دور فیک دیتا ہے اور اسی ٹائم بھی ایک ڈمبل سے گرگ کے سر پر وار کر کے اسے مار ڈالتی ہے پھر اپنے بائی فرینڈ کو مراوا دیکھ کر ایلیس شوک میں تھی سوفی بھی یہاں پر گرگ کی موت پر ایما کو ہی بلیم کر رہی تھی کیونکہ ایما نے سب سے پہلے گرگ پر اٹیک کیا تھا اور اس کے بعد ہی سب بھی بات بگڑنا لگی تھی ایما کے مطابق اگر بھی گرگ کو نہیں مارتی تب گرگ ہی ان کو مار ڈالتا لیکن پھر بھی سوفی ایما پر ہی الزام لگا رہی تھی جس سے گھستہ ہو کر ایما ماں سے چلی آتی ہے یہاں پر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ سٹریس کی وجہ سے سوفی ڈرگ لے رہی تھی اور تب ہی ایما سوفی کے پاس میں آتی ہے سوفی اپنے بیہیوئر کے لیے ایما سے مافی بھی مانتی ایما پھر سوفی کو ماف کر کے اس کو کس کرنے لگتی ہے اور سوفی ایما کو روک کر کچھ ڈرگ کے پھل دیتی ہے تاکہ وہ ریلیکس فیل کرے پھر کچھ دیر کے بعد ایلیس کو اسٹریر کے نیچے ایما کی ڈیٹ بورڈیں ملتی ہے اور سبی کو ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے اسٹریر کے اوپر دکھا دے کر ایما کا مرڈر کر دیا ہے سبھی یہاں پر ایک دوسرے کے اوپر ہی مرڈر کا ایلزام لگا رہے تھے اور ایلیس یہاں پر بی پر مرڈر ہونے کا ایلزام لگاتی ہے کیونکہ بھی ایک ایسی تھی جو کی ان لوگوں میں سے نئی تھی وہ ایک آؤٹسائیڈر تھی یہاں تک کہ بی نے ان لوگوں کو یہ جھوڑ بھی بولا تھا کہ اس نے بہت بڑے یونورسٹی سے اسٹیڈی کی ہے اب مرڈر کے شک میں ایلیس اور جورڈن بی کو بارش میں گھر کے باہر نکال دیتے ہیں اور بی ان کو گھر کے اندر لینے کے لئے ریکویسٹ کر رہی تھی لیکن دونوں اسے اندر آنے نہیں دیتے ہیں سوفی کو اپنی گرل فرینڈ کے لئے بودھ پڑا لگ رہا تھا لیکن یہاں پر سوفی خود بھی مرڈر سے ڈری ہوئی تھی اب بی گھر کے باہر سے ہی جورڈن کو ایک گن کا ساتھ میں دیکھتی ہے اور سوفی کو بچانے کے لئے بی ایک پیٹ دور سے بی جورڈن کے پاس میں گنیں یہ سبی کو بتاتی ہے جب جورڈن کا پوکٹ چیک کیا جاتا ہے وہاں پر گیم میں یوس کیا گیا مرڈر کا سائن ملتا ہے مطلب بھی گیم میں جورڈن ہی مرڈر سبی کو لگ رہا تھا کہ گیم کے چکر میں جورڈن اصلی میں سبی کا مرڈر کر رہی ہے اور اوپر سے جورڈن کے ہاتھ میں گن بھی تھی گسے میں جورڈن سبی کے سکرٹ ریویل کرتی ہے کہ سوفی بی کو دھوکہ دے رہی ہے اور سوفی کا افیر اس کا ساتھ میں ہے ایلیس یہاں پر جورڈن کا ساتھ دے رہی تھی اور تب سوفی ایلیس کو بتاتی ہے کہ جورڈن ایلیس کے سوشل میڈیا ویڈیوز کے بارے میں برا بھلا کہتی ہے سبی کے سکرٹس بہار آتے ہی سبی ایک دوسرے سے لڑنا لگتے ہیں اور غلطی سے جورڈن ایلیس پر گولی چلا دیتی ہے اور ایلیس کے وہیں پر موت ہو جاتی ہے جورڈن اب سوفی کے اوپر گن پوائنٹ کرتی ہے سوفی کو بچانے کے لیے بی جورڈن پر اٹیک کرتی ہے اور وہ فرسٹ افلوڈ سے جورڈن کو نیچے گرا دیتی ہے مرنے سے پہلے جورڈن بی کو سوفی کا فون چیک کرنے کو شش کر رہی تھی بی اب سوفی پر بھی وشواس نہیں کرتی ہے اور سوفی سے دور بھاگنے لگتی ہے سوفی بھی یہاں پر بی کو سمجھانے کے لیے اس کو ڈونڈ رہی تھی سین کٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب صبح ہو چکی ہے تفان بھی رک گیا تھا اور بی گھر کے باہر آ جاتی ہے سوفی گھر کے باہر آتی ہے اور بی کو سمجھاتی ہے کہ وہ کلر نہیں ہے اس نے ایما کو ڈرک جرور دیا تھا اور نشے کی حالت میں ایما اسٹین سے نیچے گر کر ماری گئی تھی بی پھر بھی سوفی پر وشواس نہیں کرتی ہے اور جورڈن کی گن سے دھمکی دے کر سوفی کو اس کا فون مانگتی ہے سوفی اپنے فون کو فیک دیتی ہے اور بھی فون کو اٹھانا جاتی ہے اور سوفی اس کو روکتی ہے اسی ٹائم اس کے ہاتھ ڈیویڈ کا فون لگتا ہے وہ دونوں کو ڈیویڈ کے فون میں ایک ویڈیو ملتا ہے جہاں پر ڈیویڈ ٹک ٹاک پر ایک ویڈیو بنا رہا تھا اور وہ ایک سوارٹ سے بیر کی بوٹل کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن گلتی سے سوارٹ سے ڈیویڈ کا گلہ کٹ جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے مطلب کہ یہاں پر کوئی بھی کلر تھا ہی نہیں سب ہی ایک دوسرے کو کلر سمجھ کر حملہ کر رہے تھے اسی ٹائم وہاں پر میکس آتا ہے جو کی گھر کی ایسی حالات دیکھ کر حیران تھا تب ہی بھی یہ ریلائز کرتی ہے کہ اس کے فون میں کل رات سے سگنل چھالو تھا اور یہیں پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے دوستو ہم نے اس مووی میں ایک بوڈیز نام کے گیم کو دیکھا جہاں پر گیم میں کسی کا مڈر ہوگا اور باقی سبھی کو کلر کو ڈونڈنا ہوگا یہاں پر ڈیویٹ کی اپنی گلتی کے قارن سوارٹ سے اس کا گلہ کٹ جاتا ہے اور کسی نے بھی اس کا مڈر نہیں کیا تھا لیکن گیم کے چکر میں سبھی اتنا پاگل ہو گئے تھے کہ سبھی ایک دوسرے کو کلر سمجھ کر ماننے لگے تھے گریگ کے کیمپنگ ٹولز پر بھی ان کو شک ہوا اور گریگ بھی مڈر ہونے کے شک میں ان سے مارا گیا ایما کی موت درک کے نشے میں سٹیر سے نیچے گرنے سوئی تھی ایما کی موت کو بھی مڈر مان کر سبھی ایک دوسرے سے لڑنے لگے اور اسی طوران ایلیس اور جورڈن کی موت ہو جاتی ہے مووی کے اینڈ میں ہم نے دیکھا کہ بی کے فون میں کل رات سے ہی سگنل آ رہا تھا لیکن اس نے پولیس کا فون نہیں کیا اگر وہ کل رات کو پولیس کو بلا لیتی تو آج ان کے سبھی دوست مارے نہیں جاتے ہیں اور سبھی خوشی خوشی اپنی پارٹی کو انجوئے کرتے ہیں تو دوستو یہ تھا The Body's Movie Explanation ویڈیو آپ کو کیسا لگا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکر کر کے بل نوٹیفکیشن ضرور آن کر لینا کیونکہ میں جلد ہی اور بھی ایسے انٹرسٹنگ ویڈیو سے لے کر آنے والا تو اب میں آپ سے بلوں گا اگلے ویڈیو میں